موسیقی اسلام علیکم فیورز آج میں آپ سے بہت ہی مزید دار فش فرائکی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو بنانے میں بہت آسان ہے اور بہت کرسپی بنتی ہے تو جنہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لئے ہم نے لی ہے مچھلی چکے 800 گرام ہے اب ہمیں ایک پاؤل میں دو ٹیبل سپون سفید سرکر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاودر نمک ایک ٹی سپونڈ دالیں گے گرم مسالا پاودر ہم ایک ٹی سپونڈ ڈالیں گے لسن پاودر ایک ٹی gratis past چاٹ مسالا پاودر ایک ٹیبل سپون حلڈی پاودر ہم ہالف ٹی سپونڈ ڈالیں گے اور اجوائن ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس مچھلی کے پیسز کو مسالے میں اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے تاکہ مسالہ اچھے طریقے کے ساتھ مچھلی کے پیسز پر لگ جائے اور اس کو ہم تین گھنٹی کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کی کوٹنگ ریڈی کریں گے سب سے پہلے ایک الگ بول میں ہم دو انڈے لیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاورڈر ڈالیں گے سب سے دھنیا لیں گے ہم ڈیڈ ٹیبل سپون باری کٹا ہوا دو سب سے مرچیں باری کٹی ہوئی ڈالیں گے اور اس ایک بیٹر کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم پھینٹ لیں گے اور پھر سے ہم ایک الگ سے بول لیں گے اور اس میں ہم ایک کب میدہ ڈالیں گے اور اب ہماری فش کو تین گھنٹے ہو چکے ہیں میرینیٹ ہوئے اور اب ہم ایک ٹیک پیس کر کے اس میدے کے اندر اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کریں گے اسی طرح سے ہم دوسرا پیس کریں گے اور باقی سب پیس کو میدے میں اچھی طرح کوٹ کر کے الگ سے رکھیں گے ہم ہماری سب پیس پہ کوٹنگ ہو چکی ہے میدے کی اب ایک پین میں آئل لیں گے اور اس کو گھر ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ ہمارا ایک بیٹر ہے جس میں ہم اس کو فش کو کوٹ کریں گے اچھے طریقے سے اس ایک بیٹر کے اندر ہم فش کو کوٹ کریں گے اور اب ہم آئل میں فرائی کریں گے اپنی فش کو اور اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم گوللن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے بھی گلچ آئے یہ دیکھیں فش کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اس کا پیارا سا گوللن کلر آ چکا ہے اس کو مزید ہم چھ منٹ اور پکائیں گے ہماری فش ریڈی ہے اور اب ہم اس کو سرف کریں گے اگر آپ کو میری ریسکی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنی فرینڈز فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریے گا اور چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے گا تینکیو